ماجی صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ انقلاب ہے یہاں پہ لوگوں میں اور غصہ بھی ہے ان راجنیتک دلوں کے خلاف جنہوں نے اٹھتر سال بدروہ کے لوگوں کو تھگنے کا کام کیا ہے آج وہ نیا چولہ پہن کر اس علاقے میں آئیں گے اور یہاں کی جو دکھی جنتہ ہے یہاں کے پریشان لوگوں کو تھگانے کا کام کریں گے میں بوچھنا جاتا ہوں ان لوگوں سے کہ وہ تین سو پیسٹ دن کہاں پہ ہوتے ہیں جب یہاں کی جنتہ ڈھاٹروں کی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہوتی ہے جب یہاں پہ ڈسٹرک کے لیے ہمارے بزرگ چیختے اور چلا رہے ہیں اس بار کسی بھی پارٹی کی سرکار جمہو کشمیر میں بننے نہیں جاری ہے جس طریقے سے ایک انڈیپنڈنٹ کیڈیڈیٹ نے کشمیر کے اندر عمر عبداللہ کو پٹکا اور ایک اس کا ڈیفیٹ دی اسی طریقے سے اس بار بدروہ کے اندر بھی اتحاس بدلنے جارہا ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو باجبہ ہو چاہے وہ یہاں پہ پی ڈی پی ہو کانگرس ہو سب نے بدروہ کے ساتھ مشواز گھات کیا ہے اور بدروہ کے لوگ اب سمجھ چکے ہیں کس چیز کا ڈول ڈماغہ کس چیز کے پٹا کے اس بدروہ کے ہر جسم پر اس بدرکاشی کے ہر جسم پر زخمی زخم ہے اب بار سے آ کر یہ جنگ جو ہے پرو بدروہ اور انٹی بدروہ لگوں کے بیچ میں ہے یہ جنگ جو ہے گر والوں کے بیچ میں اور بار والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے سب کو اکھٹا ہو کر دیکھئے یہ کوئی دھرم ووڈ تو دھرم نہیں ہوتا ہے بولنے والے کو آپ اسمبلی میں بھیجئے میں وہاں پہ آپ کا نیترد کروں گا آپ کی اگوائی کروں گا بدروہ ڈسٹک ہائی کورٹ کی بینچ بدروہ کے اندر دی جائے بدروہ میں ساپ شفاپ پانی یہاں پہ ہسپتال میں ڈائٹر نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں بولتا ہے یہ آج بدروہ کے لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے یہاں سے باہر سے لوگ آئیں گے وہ یہاں پہ نیا جنجنہ لے کر آپ کو ٹھگنے کا کام کریں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ بھدروہ کا وکاس ہو یہاں کی ڈولپمنٹ ہو یہاں پہ ڈسٹک ملے یہاں پہ یونیسٹی ملے یہاں پہ ہائی کورٹ کی بینچ ہے جو بینچ ہے وہ اسٹیبلش ہو پالا میں کالج پالا میں اسڈیم کا عافیس واقعی سترگلہ کا ٹنل واقعی آپ یہاں پہ ٹورزم کی ڈولپمنٹ چاہتے ہو تو آپ کو پڑے لکھے یوہا کو جو قانون جانتا ہے اس کو اسمبلی میں بھیجنا ہوگا میں دیکھوں گا پھر چھین کے میں کیسے جو ہے وہاں پہ حق لیتا ہوں آج نئی طریقے سے یہاں پہ پارٹیوں کو تو دم چھلنے چاہیے پارٹیوں کو پارٹیوں کو ایماندار لوگ نے یسر کرنے والے لوگ چاہیے تو اس لیے میں میدان میں آج اترا ہوں اور میں سب سے ایکسپیٹ کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی لوگ جو گیراتمند لوگ ہیں جو واقعی اس بدروہ کے ہمدرد ہیں جو تین سو پیسٹھ دن یہاں پہ بیٹھتا ہے اس کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں پیرا شورٹ سے کچھ لوگ آئے ہیں کچھ کرائے سے لوگ لائے جا رہے ہیں ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ زیادہ نہیں کرنا وہ گھمنڈ میں پیسے کے نشے میں چور ہیں وہ آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے انہوں نے جمہوں میں مکان بنائے ہیں اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ آئے ہیں جتنی بھی بہنیں ہمارے ساتھ آئے ہیں میں سب کا تھینکیو کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی فردک کو اور سا اب ایکشن ہوگا ہم نے چپ جاب کر کے انقلاب لانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ولولا اور جنون آپ سب کی آنکھوں میں ہیں وہ ہم ووٹ میں کنورٹ کریں گے اور جو بھدروہ کے لئے بولتا ہوں ٹی وی پہ بولتا ہوں اخبار میں بولتا ہوں وہ ہی ہمارا آجنڈا ہے اور اسی کو پورا کریں گے آج کس مو سے نیشنل کانفرنس کانگرس آج کس مو سے نیشنل کانفرنس کانگرس اور بی جے بی والے یہاں ووٹ مانگنے آئے ہیں راجوری پنچ والوں کو انہوں نے پہاڑی سٹیٹس دیا کیا اس بھدرکاشی کے اس بھدروا کے بچے پہاڑی سٹیٹس کے حقدار نہیں تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہسپتال کو ان لوگوں نے ہڈیا سے اٹھایا بجٹ آیا یونیل گورنمنٹ کا بجٹ میں کوئی چھتر گل آگر ٹنل نہیں بجٹ میں کوئی نیا پرجیکٹ نہیں ایک جنجنہ بنا کر دس سال موڈی سرکار پاول فرم میں رہی میں اور پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بی جے بی کے میرے ساتھیوں سے جو میرے دوست ہیں کل لڈاکھ میں پانچ نے زلے یونیل گورنمنٹ نے دکلیر کیے کیا باجبہ کے لوگوں کو ماجد کے ایجنڈے کو صرف دبانا نہ ہے دبانا ہے پانچ ڈشٹکل اڈاک کو دیئے گے پانچ پانچ نیشنل کارپرٹس و کانگرس والوں کو جواب دینا ہوگا جنہوں نے اس بھدروہ کے دوسرے حصوں کو مضبوط کیا اور بھدروہ کاشی کو کار دیا اور ویورڈ بینک کے طور پر اس بھدروہ کے لوگوں کو ہمیشہ استعمال کیا گیا یہ سفیلت کپڑے پہن کر بڑی گاڑیوں میں آج بھدروہ میں آئے ہیں اور جب 20 تاریک کو ووٹنگ ختم ہوگی انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لائی ہیں اپنا بیگ اس میں گھسا دیں گے اور جمہوں میں ہی آپ کو دکھائی دیں گے وہاں بڑے بڑے مکان انہوں نے بنائے ہیں دوسرے چھت سے دیکھتے ہیں کون گریب آیا ہے جب یہ جیتے ہیں تو وہاں پہ رمبن کا ٹھیکے دار کٹھوہ کا ٹھیکے دار کشتوار کا ٹھیکے دار اس بھدروہ کے کسی بھی وقتی کو وہاں یہ آنے نہیں دیتی ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آج سارنا میں روڈ نہیں ہے چھترہ کے لوگ آج پانی کو ترس رہے ہیں آج یہاں پہ بنجھلا والوں کو سڑک نہیں ہے آج جب میں ڈشٹک کی بات کرتا ہوں تو ساری پارٹیاں تھلتلا جاتی ہیں آتی ہیں وہاں اسمبلی میں کسی ٹھیکے دار کو تھوڑے بجھنا ہے کسی آفیسر کو نہیں بجھنا ہے وہاں کانون بنانے والے کو بجھنا ہے اور وکیل سے اچھا کانون کو بنا نہیں سکتا ہے میں آپ کو بشواج لاتا ہوں ماجد صاحب ماجد صاحب اب کی بار ماجد صاحب پانچ لوگ میرے ساتھ چلیں گے میری بہنیں آئی ہیں آپ نے دکھا دیا کیا انقلاب ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور باقی لوگ میرے ساتھ پانچ لوگ آئیں گے آو جی